ہلو گائیز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو آج کی ویڈیو ہم لائے ہیں آج دیکھئے اور یہ ایک نظم تھی نظم کا نام تھا یعنی نظم کے نام ہے ابھی بھی ایک بچہ اور جگنو کی باتیں اس کا ہم نے تشریح اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں تو چلیے پھر دیکھتے ہیں اس کا نظم کا مرکزی خیال کس طرح سے کیسے ہے نظم ایک بچہ اور جگنو کی باتیں اسماعیل میرٹی نے لکھی ہے نظم میں شاعر نے بتایا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ رات کے وقت چمکتے ہوئے جگنووں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور ایک جگنو پکڑ بھی لیتا ہے بچہ اس بات سے اور زیادہ حیران ہے کہ یہ ننہ سا کیلہ آخر کس طرح چمکتا ہے جبکہ اس کے اندر سے نہ تو آگ نکلتی ہے اور نہ ہی اس میں گرمی اور تپش ہے تپش بولتے ہیں گرمہ ہٹ ٹھیک ہے جگنو اس بچے کو سمجھاتا ہے کہ میری یہ چمک قدرت کی کاریگری کی نشانی ہے یہ دن یہ دن میں نظر نہیں آتی جگنو بچے سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو کہیں نادانی میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دو تو گائز یہ تھی نظم کا ٹھیک ہے ملکزی خیال جس کا نام ہے ایک بچہ اور جگنو کی باتیں تو امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگلی بار ہم اس چپٹر کے کوشن انصر کرائیں گے تب تک ہماری شاہد کو دیکھتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں چلی پھر ملتے ہیں آپ سے بابائی دیکھئے آباد رہیں